خاجہ ساد رفیق نے پاکستان مسلمی کاف کے ساتھ چلنے کا اندیہ دیتا چادری پروی زلاحی سے خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق نے ملاقات کی خاجہ برادران نے چادری پروی زلاحی کو کرونا صورتحال پر تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے پر مبارک بات دی چادری پروی زلاحی نے کہا آج انسانی تقاضی کرتی ہے ہم سب مل کر یک چہتی کا مظہرہ کریں ساد رفیق بولے چودری خاندان سے پرانا تعلق ہے جسے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کرونا وائرس کے معاملے پر ساتھ ساتھ چلنے کا عظم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلاحی سے ملنے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ برادران ان کی رہشگاہ پہنچ گئے چودری پروی زلاحی سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ ساد رفیق ایمن اے اور خواجہ سلمان رفیق ایم پی اے نے ملاقات کی مسلم لیگ نون کے رہنماوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام جماعتوں کو ایک کٹھا کرنے پر چودری پروی زلاحی کو مبارک بات پیش کی خواجہ برادران نے سابق وزیر اعظم چودری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار بھی کیا اس موقع پر سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی بھی موجود تھے موقع پر چودری پروی زلاحی کا کہنا تھا کرونا جیسی موزیمر سینی مٹنے کے لیے سیاست کو ایک طرف رکھ کر ہم سب نے بحیثیت قوم مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ آج انسانیاں تقاضہ کرتی ہے کہ ہم سب مل کر یک جہتی کا مظاہرہ کریں خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ چودری خالدان سے ہمارا پرانا تعلق ہے اس درینا تعلق کو ہم آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اس موقع پر کرونا وارس کے خلاف کی جانے والی کوششوں میں مل کر چلنے کا عظم کا اظہار کیا گیا میہ شاہد ندیم 92 نیوز لاہور